موسیقی اور استغفار کی قسرت کے بڑے فائدے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استغفار کی قسرت سے استغفار کی قسرت سے علم کی حفاظت ہوتی ہے ورنہ علم زائے ہوتا رہتا ہے آدمی ایک بات چیز کا علم حاصل کرتا ہے اور بھول جاتا ہے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سننے ہی بات یاد نہیں رہتی استغفار کے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی قسرت سے علم کی حفاظت بھی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اس برطن میں باقی رہتا ہے جو برطن پاک رہتا ہے جب آدمی گناہوں سے اپنے دل کو گندہ کر لے گا تو علم اس میں کہاں باقی رہے گا جب آدمی کانوں کو بناہوں سے گندہ کر لے گا تو علم کہاں داخل ہو سکے گا جب آدمی زبان کی غیبت سے لا یعنی باتوں سے زبان کو گندہ کر لے گا تو علم کہاں باقی رہے گا کیونکہ یہی علم کے مداخل اور علم کے ذرائے ہیں جب آنکھ اللہ کو بکارنا اس کی ثبت غفاری کے ساتھ جس سے اللہ کو بکارنا رحمان کہہ کر جس سے اللہ کو بکارو غفار کہہ کر استغفار اس کو اس کی ثبت غفاری سے بکارنا ہے استغفار کرنا مستقل کام ہے چاہے آدمی کو گناہ کرے یا نہ کرے ہم استغفار کرتے ہیں گناہ کے ہونے پر حالکہ گناہ کے ہونے پر تو استغفار کرنا واجب ہے استغفار کرنا واجب ہے لیکن کی شخص گناہ ہی نہ ہو κάئی شخص کوئی گناہ ہی نہ ہو اس کو بھی استغفار کرنا چاہیے کیونکہ استغفار کرنا مستقل ذکر ہے اشخاص صرف گناہ نہ ہو وہ استغفار نہ کرے حالانکہ استغفار تو اپنے عامال پر بھی ہے صرف گناہوں پر ہی نہیں ہے استغفار تو اپنے عامال پر ہے صرف گناہوں پر نہیں ہے بہت سے وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے استغفار نہیں کرتے بہت سے لوگ وہ ہیں جو گناہ کر کے استغفار بھی کر لیتے ہیں لیکن ایسا شاید کوئی ہو جو نیک عمل کر کے استغفار کرے اموکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے عمدہ اور اوچی نماز اموکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے فرمایا کہ آخر میں کہا کہ رب ظلم تنفسی ظلمن کسیر وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَن تو استغفار کرنا تو مستقل عمل ہے اگر کوئی ایسی قوم ہو جو گناہ نہ کرے پھر استغفار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عطا کر ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی پھر اللہ سے استغفار کرے پھر اللہ اس کو معاف کرے اس لئے استغفار کی قسرت کیا کرو استغفار کی قسرت میں مال کی برکت بھی ہے اور غصے کا علاج بھی ہے اور ذہن کے قوت بھی ہے غصیبہ علاج بھی ہے اور استقفال کی قصد میں قرضے کی ادائیگی ہے استقفالی قصد میں قرضے کی ادائیگی بھی بڑے قائدے ہیں استقفال کی قصد کے فرماتے دلہ ابن عمر اللہ علیہ وسلم کہہ مضوح اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی مجلس میں سو مرتبہ کن لیا کرتے تھے رب العفر علیہ وضب علیہ انکا انتا تواب الرحیم ایک ہی مجلس میں آپ کی زبان مبارک سے ہم سن کر شمار کر لیا کرتے تھے کہ آپ نے سو مرتبہ استقفال کیا ہے یہ تو وہ ہے جو آپ زور سے کرتے ہوں گے جو آہستہ کرتے ہوں گے اس کے علاوہ ہوگا حضرت عزیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے شکایت کی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کی تیزی کی آپ نے فرمایا کہ اے حضرت عزیفہ استقفال سے کہاں واقع ہو استقفال وہ سے کبھی علاج ہے وہ سے کبھی وہ سے کبھی علاج استقفال ہے آپ نے مرے اے حضرت عزیفہ استقفال سے کہاں واقع ہو میں اللہ سے ہر دن سو مرتبہ استقفال کرتا ہوں ایک روایت میں ہے کہ میں حضرت ہوا میں نے عزیفہ کہ اے رسول اللہ میری زبان تیز ہو گئی ہے میرے گھر والوں پر مجھے خطرہ ہے کہ زبان مجھے جہنم میں داخل کر دے گی آپ نے فرمایا استقفال سے کہاں واقع ہو انظر مالک فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں آپ نے فرمایا صحابہ سے استقفال کرو ہم نے ایک مرتبہ کہا استغفر اللہ آپ ہم آیا کہ نہیں ستر مرتبہ استقفال کرو ہم نے ستر مرتبہ استقفال کیا آپ نے فرمایا جو بندہ یا بندی جو بندہ یا بندی اللہ سے ایک دن میں ستر مرتبہ استقفال کر لے اللہ اس کے ساتھ سو گناہ معاف فرماتے ہیں ساتھ سو گناہ معاف فرماتے ہیں اللہ ساتھ سو گناہ معاف فرماتے ہیں ستر مرتبہ استقفال کرنے سے اور ناکام انا مراد ہوگیا بندہ یا بندی جو ایک دن میں ساتھ سو گناہ سے زیادہ کر لے ساتھ سکونہ جہتا کوئن کر لیے اس لئے اس مہینے میں استغفال احتمام کرو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا صلمنا و انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انہا نستغفرک و نتوب علیک اللہم انہا نستغفرک و نتوب إليک اللہم انہا نستغفرک و نتوب إليک ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرت حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عن ما يصفون والسلام على المرسلين